حاضرین مجلس دروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے ہم لوگ اس سے پہلے کے دروس میں نماز کے شروط کے بارے میں پڑھا تھا نماز کے کنڈیشنز کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ شروط اور کنڈیشنز ہمیشہ نماز سے باہر ہوتے ہیں یعنی نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے جو کچھ ہوتے ہیں اس کو شروط کہا جاتا ہے نماز کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ان کو ارکان کہا جاتا ہے نماز جب شروع ہو جاتی ہے اس کو ارکان کہتا ہے ارکان کا مطلب یوں سمجھئے پلرس ہیں یہ نماز کے پلرس ہیں جیسے ارکان ایمان ہوتا ہے آمنت باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی وليوم الاخری والقدری خیر ہی وشر ہی یعنی ایمان کے ارکان پلرس اف ایمان ارکان اسلام پلرس اف اسلام اس کے بغیر اسلام پورا نہیں ہو سکتا ہے ارکان اسلام اسلام کا پلر ہے اسلام کا کھمبہ ہے اگر ایک کا انکار کر دیا جائے تو پھر پورے کھمبے گر جاتے ہیں قابل قبول نہیں ہوتے ہیں تو ویسے ہی ایمان کے جیسے ارکان ہوتے ہیں اسلام کے جیسے ارکان ہوتے ہیں نماز کے بھی ویسے ارکان ہیں نماز کے بھی پلرس ہیں ان میں سے کسی ایک کو مس نہیں کیا جا سکتا اگر کسی ایک انکار کر دیں تو پھر ہماری نماز ہی نہیں ہو سکتی اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے تب بھی اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا ارکان کا مطلب اگر اس میں ارکان ٹوٹل چودہ ہیں وہ چودہ کیا کہ ہم پڑیں گے انشاءاللہ اور ان میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے تو دہرانا پڑے گا ہم بھول جاتے ہیں صرف سجدے سے وہ کرنا کافی نہیں ہوگا وہ دہرانا کر پھر سجدے سے وہ کرنا پڑے گا وہ کیا کیا ہے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نماز کے ارکان ٹوٹل چودہ ہیں یہ آپ جو ہے مان کے رکھئے ٹوٹل چودہ جو ہے نماز کے ارکان ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ قیام قیام کا مطلب ہم جو ہے ہمیں نماز کے لیے اگر طاقت ہے تو کھڑے ہونا پڑے گا اگر میرے پاس طاقت ہے تو مجھے کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا پڑے گا مجھے کھڑنا چاہتا میں نہیں کھڑوں گا تو مطلب یہ قیام کے رکن کا وہ انکار کر رہا ہے مطلب اس کو آوائٹ کر رہا ہے اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے میں نہیں کھڑا ہوتا میں بیٹھ کر ہی پڑوں گا تو وہ رکن اس کا میس ہوتے جا رہا ہے نہیں چلنے والا ہاں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے بیٹھ کر پڑنا چاہ رہا تو وہ رکن اس کا ساکت ہو جائے گا وہاں پر اس کو کمپرمائز کیا جائے گا کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے نہ کھڑے ہونے کی صورت میں بیٹھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کس کے لیے فرض نمازوں کے لیے اگر کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے سنت پڑھ رہا ہے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے گنجائش ہے اجازت ہے لیکن فرض نماز میں طاقت ہے تو ہر حال میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑھے گا ورنہ نہیں چلے گا طاقت نہ ہونے کی صورت میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھ سکتا ہے اشارے سے پڑھ سکتا ہے لیکن اگر نفل نماز ہے طاقت ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کا جو سواب اس کا آدھا سواب ملنے والا ہے میں نفل پڑھنا چاہ رہا ہوں میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہوں لیکن بیٹھ کر پڑھنا چاہتا ہوں بلکل پڑھ سکتے ہیں نفی نماز ہے لیکن ثواب آدھا ہو جاتا ہے تو ثواب اس کا کم ہو جاتا ہے تو قیام ہمارے نماز کے ارکان میں پہلا رکن ہے اس کے بعد قیام کے بعد تکبیر اللہ اکبر ہم کہتے نا یہ بھی رکن ہے اس کو ہم مس نہیں کر سکتے تکبیر تحریمہ کے بغر نماز کا آغاز نہیں ہو سکتا کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تکبیر تحریم پڑھوں گا جس آکے میں سیدھا کھڑا ہو جاؤں گا نہیں چل سکتا ہم اکیلے نماز پڑھ لے رہے ہیں بس آکے سے ٹھر جا رہے ہیں تکبیر زبان سے نہیں بول رہے ہیں تو گیا ہمیں اندر مطلب یعنی زبان کو ہلا کر بولنا ہے تکبیر تحریمہ ادا کرنا ہے اس کو تکبیر تحریمہ کا مطلب اس کے بعد سب حلال چیزیں بھی حرام ہونے والی ہیں نماز سے باہر جو چیزیں حلال تھیں اب نماز کے اندر وہ حرام ہونے والی ہیں نماز کے باہر باتچیت کر سکتا تھا تکبیر تحریمہ کے بعد باتچیت کلوز حرام اب یہاں سے باتچیت کرنا نہیں ہے نماز کے باہر وہ ادھر 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 کچھ بھی دیکھ سکتا تھا سمجھ آپ لیکن تکبیر تحریمہ ہم نے پڑھ لیا اب یہ چیز حرام اب اس اندر ہم داخل ہو گئے نماز کے بعد ہس سکتا تھا باتیں کر سکتا تھا ملاقات کر سکتا تھا چل سکتا تھا پھر سکتا تھا کھا سکتا تھا لیکن اب یہاں تکبیر تحریمہ جو ہے تکبیر شروع ہوتے ہیں حرام وہ کھانا حرام چلنا پھرنا حرام مسافہ حرام باتچیت حرام یہ سب یعنی باہر کی چیزیں اس کو حرام ہو جاتی ہیں یہاں سے وہ یعنی نماز کا آغاز ہونے جا رہا ہے تکبیر تحریمہ بھی یہ رکن ہے اس کے بعد سور فاتحہ پڑھنا بھی نماز کا رکن ہے جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی یعنی وہ رکن ہے ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور چاوتا رکن رکو کرنا ہے بھئے کوئی آدمی رکو نہیں کرنا چاہتا خلاص نماز نہیں ہو سکتی اس کی رکو جان بجھ کرنے کرنا چاہتا بھئے رکن ہے وہ وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا آپ کو رکو کرنا ہی کرنا ہے ہاں بھول گیا تو یاد آنے کا بہت پھر کرنا ہے رکو دہرانا ہے پھر سجدے سہو کرنا ہے بغیر رکو کے بھول گئے نہ چلو خوئی سجدے سہو کر لیں گے نہیں چلتا سجدے سہو بھی کرنا ہے وہ رکو وہ رکو دہرانا بھی ہے اچھا شیخ میں تین سال پہلے ایک نماز پڑھاتا بغیر رکو گے اب کیا کرنا اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے پریزنٹ اب جس نماز میں اب نماز پڑھ رہے ہیں آپ اب اگر آپ نے بھولا تو اس کو دہرانا ہے کل آپ جو ہے بھول گئے تھے اس کو دہرانا نہیں ہے ایک سال پہلے آپ نے سکتا اس کو دہرانا نہیں ہے بلکہ پریزنٹ جو نماز ہے اس میں اگر آپ بھولے ہوئے ہیں تب بھی دہرانا ہے یاد ہے تب ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے یہ رکو ہے جیسے رکو کے رکو کے یہ رکو چاوتا رکو نہیں ہے رکو کے بعد کھڑے ہونا پھر رکو کر کے سیدھا ایسے سدھم جانا چاہ رہے ہیں نہیں چلتا پھر کھڑے ہونا ہی ہونا ہے یہ قیام رکو کے بعد کا قیام بھی یہ رکو میں یہ شامل ہے رکو میں ہم چلے گئے اور اٹھے بغر ایسے سدھم جا رہا ہے تو وہ رکو کو ہم نے چھوڑ دیا تو بھی ہمارے نماز نہیں ہو سکتی رکو کے بعد بھی کھڑے ہونا ہیں اور سجدہ کرنا بھی رکو ہیں کوئی آدمی بغر سجدے کے نماز پڑھنا چاہ رہا نہیں ہو سکتا ہے سجدہ بھول گیا پھر اس کو دہرانا پڑے گا دہرانے کے بعد پھر سجدے سو کرنا پڑے گا لیکن سجدے کو ہم میس نہیں کر سکتے ایک سجدہ کر کے بھئی ایک سجدہ ہم کر لیے پھر کنٹینیو بھئی دوسرا سجدہ کر لیے نہیں چلتا رکو سجدے سے اٹھ کے بیٹھ کے دعا پڑھ کے پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے تو مطلب دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا بھی رکن ہے اگر اس کے درمیان نہیں بیٹھ رہے ہیں دو سجدے کنٹینیو کر لینا چاہتے ہیں اور سر اٹھائے بغیر دوسرا سجدہ کر لینا چاہ رہے ہیں تو نہیں چل سکتا بیچ میں اٹھ کے بیٹھنا بھی رکن ہے اس کے بغیر نماز آگے نہیں بڑھ سکتی ہماری یعنی سجدے کے بعد سر اٹھانا بھی جو ہے سر اٹھا کے ٹھک پھر چلے گئے نہیں اٹھ کے ایسا بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس لوٹ کر آ جائے میں اٹھا ایسا اٹھتے ایسا مار دیا ایسا اٹھتے پھر چلے گیا تو میرے سارے ہڈیاں واپس اپنے مقام پر نہیں آئے تو سارے ہڈیاں واپس مقام پر آنا ہے تو پوری پروپرلی سیدھا بیٹھ کے پھر دوبارہ سجدہ میں جانا ہے جنرلی جو ہے عورتیں بڑھی عورتیں نماز پڑھ رہے ہیں ایسا اٹھتے ہی ہے سب مطلب ایسا اٹھتے ہی ہے سب پھر دوبارہ سجدہ کرتے ہیں وہ نہیں چلتا پورا ان کو مطلب اٹھنا پڑے گا اتنان کے ساتھ اٹھنا پڑے گا اور وہاں اتنان سے بیٹھنا پڑے گا اور دس آٹھوہ رکون سجدہ میں اتمنان اور سجدے کے بعد اٹھ کر اتمنان پھر اس کے بعد ہر چیز اتمنان کے ساتھ کرنا یہ رکن ہے نماز کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزوں میں اتمنان ہونا بغیر اتمنان کے کٹ 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 بس نہیں چل سکتا اتنا کٹ ہونا یہ ضروری ہے اس کے بعد دسوہ رکن ترتیب سے پڑنا ہے پہلے رکو پھر بعد میں سجدہ پہلے رکعہ دوسری رکعہ سمجھ آپ یہ ترتیب ہونا ضروری ہے اگر کوئی برہ نہیں بہلے سجدہ کرلوں گا بعد رکو کرلوں گا نہیں چل سکتا اور میں پورے رکعہ ایک ساتھ بعد میں کرلوں گا سلام پھرنے سے پہلے کرلوں گا نہیں چل سکتا پہلے سجدے پورے کرلوں گا پھر دیکھ لیں اس کے بعد نہیں چل سکتا میں پہلے تیسری رکعہ پڑھ لے تو مغریب کی اس کے بعد پھر دو رکعہ پڑھ لوں گا نہیں چل سکتا تو نماز میں جو ترتیب ہے اس ترتیب کو باقی رکھنا بھی یہ رکعہ میں وہ شامل ہے اور تشہود کے لیے تشہود پڑھنا یا تشہود کے لیے بیٹھنا یہ بھی رکعہ ہے کوئی تشہود کے لیے بیٹھتا ہے نہیں بس سجدے سے اٹھا سلام پھیرا نہیں چلتا تشہود کے لیے بیٹھنا پھر اس میں تشہود پڑھنا ہاں تشہود کہہ directors تشہود کے لیے بیٹھنا اس میں تشہود پڑھنا یہ بیٹھنا تشہود کے لیے بیٹھنا پھر اس میں درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کمہ صلی تعالی ابراہیم وعلی محمد انکہ حمد ومجید اس کو پڑے بنا نماز بھی نہیں ہو سکتی درود ابراہیم نماز میں پڑنا لازم ہے ضروری ہے اور آخر میں سلام پیرنا اس کا رکن ہے ہماری نماز سٹارٹ ہوئی تھی تکبیر تحریمہ سے اور نماز ختم ہوتی ہے ہماری تسلیم سے سلام پیرنے سے تو چودہ ارکان ہیں ان ارکان کے بغیر ہماری نماز نہیں ہو سکتی جان بوز کر چھوڑ رہے ہیں تو بھی نہیں ہو سکتی ہم بھول گئے ہمیں دہرانا پڑے گا اور دہرانے کے ساتھ ساست دے سو کرنا پڑے گا ہم دہرائے بغیر صرف سجدے سو کر رہے ہیں تو چلنے والا نہیں ہے ان کو کہا جاتا ہے ارکان اور یہ سارے کے سارے نماز کے اندر والی چیزیں ہیں شروط نماز کے باہر والی چیزیں تھیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو ان نماز کے ارکان کا پرپر خیال کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ